اسلام علیکم ویڈیو میں ہم اردو کا ویپر ڈسکس کریں گے تو یہ میرے پاس ہارڈ والا ویپر ہے تو سوفٹ والا اگر وریان ٹو کسی اور کے پاس ہے تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ سینڈ کر دیں آپ کو انسٹاگرام کا لنک چینل کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس اوبجکٹیو ہے وہ تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک مجھے ملے ابھی باقی دیکھیں گے اور سبجکٹیو جو ہے ہمارے پاس اس میں وہ یہی بولتا ہے کہ اس میں جو پیراگراف تھا وہ شید کی مکیوں یہ نام دےو مالی کے چپٹر سے آئے تھا اگن آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا ایمپورٹنٹ پیراگراف میں یہی میرے ایمپورٹنٹ یہی میرے ورڈ سے اس وقت بھی اور آپ دیکھ سکتے ہو اس عبارت آ چکی ہے اس میں وہی ہے اس کی موت کی وجہ کیا تھی ایک تو مرکزی خیال لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے موت کی وجہ وہی مکھیوں کا کٹنا تھا نام دےو مالی کس طبیعت کا انسان تھا تو اچھی طبیعت کا انسان تھا یہ سادہ مجاز بولا بالا اور یہ سارا اس کے بعد قضا سر پر کھیلنا قواہد کی روح سے کیا مراد ہے موت سر پر آنا ہی ہے شاید کے مکھیوں کے حملے پر باقی مالیوں نے کیا کیا بھاگ گئے بھائی اور کیا کیا نیکی کب تک نیکی نیکی رہتی ہے تو یہ تب تک رہتی ہے جب تک اسے جتلا ہے یہ کیا ہوتا ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ نیک کام کر رہا ہے وہ تب تک ہی نیکی رہتی ہے جب پتہ چل جائے وہ جتلا ہی جاتی ہے تو میں نے آپ لوگ کو صحیح بتایا ہے اس کے بعد اس سے اسے کسی سے بہر نہ تھا اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا یہی لکھا ہوئے بیر تھا نہ جلاپا مطلب نہ اس سے کسی سے جلن تھی نہ کچھ تھا اچھا حصہ شیر میں تازہ انجم کا فضائے اسمانے اور وہی ہمارے پاس آگی ہے جی اس میں آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں کہتا ہے کہ پہلے شیر میں تازہ انجم کے ظہور کو واضح کریں تو اس میں یہی ہے تازہ انجم کا فضائے اسمان میں ظہور دیدہ ارساس نامہرم ہے جن کی موجہ نور تو اس کم ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ پہلا شیر ہے اس میں یہی وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ انجم ابھی پتہ نہیں چاند کو کہتے تھے تاروں کو کہتے تھے جس کو بھی کہتے تھے کہ اس کا آسمان سے ظہور ہے مطلب ظہر ہوتا ہے دیدہ انسان نامہرم ہے جس کی موجہ نور تو یہ وہی ہے اس کے بعد کہتا ہے ایک شما بجائی کئی اور جلا لیں گے ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے اس پہ وہ یہی بولتا ہے کہ ابھی بڑی بات ہے انہوں نے آگئے یہ بھی لکھ کے دیا ہے نہیں تو پہلے آپ لوگو خود ڈونڈنا پڑتا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شما بجائی مطلب ہے ایک راستہ آپ بند کرو گے تو ہم کئی اور نکال لیں گے ہم جو زمانے کی گردش ہے گردش ہے دوران دور کی جو گردش ہے اس سے بڑی چال چلے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ایک راستہ بند کرو گے ہم عمت نہیں آرنے والے ہم سو راستے اور نکال لیں گے اس کے بعد غریبوں کی جہاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا تو کس کو سکون ہو مل گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو غریب جو تھے اور یتیم لوگ تھے ان کو سکون ان کے دل کو ملا کہ ہمارا بھی کوئی عامی آگیا ہے ہمارا خیال رکھنے والا آگیا ہے ہمارے حق کی حفاظت کرنے والا کوئی آگیا ہے نبز خاک پر انگلیاں رکھنے کا مطلب نبز خاک پر مطلب مٹی پہ آر وقت کسان کی انگلیاں رہتی ہیں یہ کدھر ہے جی دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبز خاک پر مطلب پورا دن کسان کے مٹی میں کام کرتا رہتا ہے تا کہ ہم لوگ کھا سکے ہیں اس کے بعد کس راستے پر چلنے سے مسئیبت خوشی میں بدل جاتی ہے وہ دیار وفا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے مسئیبت بھی خوشی میں بدل جاتی ہے شیر پانچ کا مرکزی خیال لکھیں تو یہ وہی ہے یہ وہ جو راستہ ہے دیار وفا کا جہاں بادے سرسر بھی سبا ہوگی بادے سرسر گرم ہوا کو کہتے ہیں وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر اب انسان چلتا ہے تو وہ مشکلات اس کی حسان ہو جاتی ہیں یہ اس غزل میں عشق حقیقی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آگے چلیں ہم تو عصائی قواعد میں وہ مطلع مکتہ ہم کے درمیان میں فارق آپ لوگ کو بتایا تھا کافیہ ردیو کا بھی بتایا تھا اور اس کے بعد یہ ہم نے کیا قیام کرنا ہے ترکیہ بھی نئے بھی لکھنی ہے گوڑا تیز رفتار ہے تشبیح بھی آپ لوگ کو بتایا تھا امپورٹنٹ ہے تو سارا کچھ امپورٹنٹ ازر سے ہی آئے اس کے بعد یہ ایک توپ کا پیولا بتانی کان سے آیا ہے یہ تشریف علا استمبول اگین یہ بھی نے آپ لوگ کو بتایا تھا اور دوسرا مرزا صاحب بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس میں سے لازمی آپ لوگ کو آئے گا ہمارے پاس نظمیہ جزو جو ہیں جلوہ قدرت کا شاید اس نے فطرت کا گواہ یہی کیا ہے کسان سے ہی آئی ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کہا تھا کہ کربلا میں گرمی کی شدت سے لازمی آپ کو آئے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ سے ہی آئے باقی کچھ بھی نہیں آیا باقی میں نے آپ لوگ کہا تھا ساری چھوڑ دو اس کے بعد غزلی ہے جزو میں اگر دیکھوں تو بھول جاتا ہوں اس ستم اس کے سادگی سے ملتا ہے پرانی بھوک سے آیا ہوئے بولا تھا آپ کو پرانی سے بھی آئے گا تو یہ پہلے والا کر لو دوسرے کو چھوڑ دو بتانی جو بھی ہے تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ مطلب میرا محبوب جو ہے وہ میرے پر اتنے ستم ڈاتا ہے اور جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو ویسے تو میں سوچتا ہوں کہ کل میں اس کو بتاؤں گا اتنے نخریک اس کو دکھا رہی تھی لیکن جب وہ بولتا ہے جب وہ سامنے آتی ہے اس اتنی سادگی سے آکے ملتی ہے یا اس کا جو محبوبیں ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے سب کچھ بس اسی میں کھو جاتا ہے پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ صحیح بات کر رہے ہیں اس کے بعد آج کیا بات ہے پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے وہ کہتا ہے جب اس کا محبوب ہنستا ہے تو جو پھولوں کا رنگ ہے وہ بالکل اس کی ہنسی گلاب کے یا جو بھی پھولوں جیسی خوبصورت ہنسی ہے دی ہوئی ہے تو مکھن لگا رہا ہے سیدھا سیدھا صحیح بات کر رہے ہیں یہ در بھی یہ دونوں شعروں میں اس کے بعد تھا کھار کر بیٹھے ہیں سر کو کوئے تمنا کام آئے پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہوئے اس کو چھوڑ دو اور اس کے بعد جھوٹ کی سزا آپ لوگ کو اگن کہانیاں میں نے امپورٹنٹ بتائی تھی اس کے بعد صفائی والی درخواست بھی بتائی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو مضمون ہے مضمون میں محنت والا میں نے بتایا تھا دوسری والا مجھے ابھی یاد نہیں ہے تو اوبرال پیپر کو دیکھا جائے تو اچھا پیپر تھا آپ لوگ کو بھی اچھا ہوا ہوگا آپ لوگ نیچے بتائیں کہ پیپر کیسا تھا اور آپ اس کو آؤٹ آف ٹین کتنا ریٹ کرتے ہیں آپ کے کتنے مارکس آ جائیں گے ملتا ہوں اسی ور وڈیو میں اللہ حافظ شکریہ شکریہ